بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں جو ایک پروجیکٹ بنایا تھا مایکروسوفٹ ایکسس پہ اسی کو ہم لوگ آج آگے لے کے چلیں گے اور اس میں ہم لوگ سیکھیں گے مزید ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں فر ایکزمپل میں ہرے پاس سکول کے نام سے ڈیٹا بیس تھی اور اس میں آپ لوگوں نے اس میں ہم لوگوں نے ایک ٹیبل کریئٹ کیا تھا اور ایک فارم کریئٹ کیا تھا اور فارم کے ذریعے سے ہم نے ٹیبل میں کچھ انٹریز کی تھی تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ یہ سیکھنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کے جو فارم ہے اس کو ہم کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں فارم پہ رائٹ کلک کریے گا رائٹ کلک کریے گا اور ڈیزائن ویو میں جا کے فارم کے ڈیزائن ویو میں جا کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں فر ایکزمپل میں چاہتا ہوں میرے پاس سو یہ تین سبجیکٹ ہیں میت فیزکس اور اردو اس کا جو ٹوٹل ہے وہ والا کلکولیٹ ہو جائے تو اس کے لیے میں نے ٹوٹل والے سیل پہ کلک کیا اور یہاں سے پروپرٹی شیٹ کو سلیکٹ کیا اور ایونٹ میں چلے گئے اور یہاں سے یہاں پہ کچھ ایونٹس دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہم لوگ کوئی بھی جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم لوگ ایونٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں لائک میں کہتا ہوں کہ جناب آن ماؤس موو ضرار ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کر کے ہم لوگوں نے چلے جانا ہے جناب وی بی بی وی بی جو کی ویجوال بیسک ایک لینگویج ہے اس کے انٹر فیس پہ ہم لوگ آگئے ہیں اور یہاں ہم لوگ جو مائک سوفٹ ایکسیس ایکسیل سب کی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کوڈنگ کر سکتے تو اس میں میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب ٹوٹل جو ہم نے دیا ہے اس کی کوڈنگ کرتا ہوں ٹوٹل از ایکول ٹو میت میرے پاس تین سبجک تھے میت پلس فیزکس پلس آئی ٹھنگ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اردو یہ بات یاد رکھے گا کہ جو آپ سپیلنگ ٹائپ کر رہے ہیں وہ وہی سپیلنگ ہونے چاہیے جو آپ نے وہاں پہ سبجک کے رکھے ہیں سپیلنگ مسٹیک ہونے سے سینٹیکس ایرر آ سکتی ہے اور اردو بس اتنا سا کام ہے یہاں سے ہم نے اس کو کلوز کیا اور کلوز کرنے کے بعد ہی پروپرٹی شیٹ کو کلوز کیا اور ویو میں جا کے ہم لوگ فارم ویو میں جاتے ہیں اور یہاں پھر میں اگر ماؤس موو ماؤس لے کے آتا ہوں اس پر آپ دیکھیں ریزلٹ ہمارے پاس کلکولیٹ ہو گیا اس طرح سے ہم لوگ ریزلٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ہم لوگ ہونے اس طرح سے فائنڈ اوٹ کر لیا تو ایسے ہی ہم سٹیٹس اور گریٹ فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن سٹیٹس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ ایک اور مجھے یہاں پر فیلڈ کرنی ہوگی which will be percentage بکر ہم لوگ سٹیٹس میں پرسنٹیج کو اقرائب پرسنٹیج کو ہم لوگ بیس بناتے ہیں اور پرسنٹیج پر ہم لوگ بیس بنا کر اس کو ہم سٹیٹس فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم لوگ ایک نئی فیلڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے نہ کی ہو تو اس کے لیے ہم نے کہا کرنا ہے جو ہماری جو بیسک ڈیٹا بیس ہے which is school ہم وہاں پر جائیں گے اور اس ٹیبل کے ہم ڈیزائن ویو میں جائیں گے اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ جناب ٹوٹل کے بعد سٹیٹس ہے اس سے پہلے میں ایک رو یہاں پر ایڈ کروں جس کا نام پرسنٹیج ہو تو رائٹ کلک کر دوں اور انسٹ روز کی اپشن ہے اس پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک رو کریٹ ہوگی یہاں پہ میں کہتا ہوں جناب پرسنٹیج بی ای آر اور پرسنٹیج ہم لوگ کیوں کے نمبر میں فائنڈ کرتے ہیں تو اس کی لیٹر ٹائپ ہم لوگ نمبر رکھ دیتے ہیں اس کو جی کلوز کرتے ہیں اور ٹیبل کو ہم سیل کر لیتے ہیں دوبارہ سے فارم میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کوئی پرسنٹیج بغیرہ کی فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا فارم کے دیزائن ویو میں جانا ہوگا اور فارم کے دیزائن ویو میں جا کے یہاں پہ ایک آپشن دی ہوئی ہے ایڈ اگزیسٹنگ فیلڈ ایڈ اگزیسٹنگ فیلڈ میں ہم جائیں گے اور یہاں سے پرسنٹیج کو فائنڈ آٹ کریں گے اور اس پہ ڈبل کلک کر کے اسے ڈریک کر کے ہم لوگ اس طرف یہاں پہ لاکے چھوڑ دیں آپ اسے جہاں پہ رکھنا چاہیں سپوز میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسنٹیج جو ہے وہ اس فارم میں سیٹ ہوگی تو اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ پرسنٹیج فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کیسے فائنڈ کرنی ہے اس باکس کو آپ نے چیک کرنے اور پراپٹی شیٹ میں جانے دوبارہ سے اور میں کہتا ہوں کہ پرسنٹیج کے لئے ایونٹ سیٹ کیا جائے ایونٹ کون سا آن ماؤس موو یہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں ٹیپل ڈاوٹ پہ کلک کرتے ہیں اس کی کوڈنگ کرتے ہیں پرسنٹیج is equal to ٹوٹل ٹوٹل means یعنی obtain marks کیونکہ مارے تین سبجیکٹ ہیں اور سو سو مارکس کے ہیں تو میں کہتا ہوں تھری ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بھائی ہنڈرڈ پرسنٹیج کا فارمولا تھا جو ہم لوگوں نے ایکسل میں بھی سیکھا تھا اس کی اس طرح سے ہم نے یہاں پہ کوڈنگ کر دینی اس کو کلوز کرتے ہیں اور فارم ویو میں چل کے دیکھتے ہیں کیا پرسنٹیج فائنڈ آٹ ہوتی تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے ماؤس مووو کیا پرسنٹیج والے سیل میں تو پرسنٹیج یہاں پہ نکل آئی ہے ایسے ہی آپ لوگ status فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں status فائنڈ آٹ کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیزائن ویو میں جاتے ہیں status اور event میں event procedure ہم ماؤس مووو کو ہی select کر لیتے ہیں اور click کرتے ہیں جی یہاں پہ status ہم find کرتے ہیں اس کے لئے جو coding ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ if پرسنٹیج is greater than equal to 33 then status is equal to pass otherwise otherwise means یہاں پہ else status is equal to status is equal to fail یاد رکھے گا جو ہم لوگ یہاں پہ text لکھ رہے ہیں اس کو inverted commas میں لکھیں گے تو وہ exact ہمارے پاس جو result ہے وہ آجے گا تو اتنا ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ code ہے اس کو یہ vb کا rule ہے کہ اگر ہم لوگ ایک function if function ہم لوگ یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو اس کو close بھی کرنا ہوگا تو میں کہتا ہوں جی end if یہ ہم نے coding کر لی اور اس کو close کر دیا form view میں چلے گئے اور form view میں چل گئے ہم نے دیکھا کہ جو ہی میں نے mouse move کیا تو pass جو کہ percentage کے مطابق کیونکہ percentage 33 سے زیادہ ہے تو result میرے پاس pass کھا رہا ہے تو viewers and students آج ہم لوگ لوگوں نے یہ سیکھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ vb کی مدد سے coding کرتے ہیں اور کیسے ہم اس project میں total percentage and status کیسے find out کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا like اور subscribe کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ ہم لوگ next lecture میں سیکھیں گے کہ ہم great کیسے find out کر لیتے ہیں اور ہم لوگ مزید اس میں microsoft access میں چیزیں مزید وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم